موسیقی خواہو دنیا کی کسی قوم قبیلِ علاقے زبان، رنگ، نسل یا وطن سے تعلق رکھتا ہے عربی ہے یا عجمی گورہ ہے یا کالا امیر ہے یا غریب اگر ایمان اور عملِ صالح سے اپنے آپ کو عراستہ کر لیتا ہے تو یقیناً اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسے انسان کو اللہ رب العالمین دنیا آخرت کی سعادتیں کامیابیاں اور کامرانیاں حطا فرمائیں اور اگر اس کے مدد مقابل کوئی شخص، کوئی قوم کوئی فرد، کوئی جماعت وہ کتنے ہی آلہ خاندان، حسب و نصف قبیلے کی کیوں نہ ہو اس کی زبان مقام، چاہے جتنی مرضی فسیح ہو، بلیغ ہو وہ امارت میں، وہ مقام و مرتبہ میں دنیا کے اندر خواہنچا مقام رکھتا ہو اس کی نسبت قریشی ہو، حاشمی ہو لیکن اس کے پاس اگر ایمان نہیں ہے اس کے پاس اگر عملِ صالح نہیں ہے تو اسلام کہتا ہے، دین کہتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پھر یہ نسبتیں یہ حسب و نصف، یہ برادریاں، یہ رنگ، یہ امارتیں یہ کچھ کام نہیں آئیں گے خالی دعویٰ کر دینے سے کامیابی نہیں ملتی سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا یہود و نصارہ کو بھی یہی ضعوم تھا ان کا بھی یہی دعویٰ تھا یہودی کہتے تھے، جنت میں صرف یہودی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا اور نصارہ، جنہیں عراف میں عیسائی کہا جاتا ہے قرآن نے ان کے لئے نصارہ کا لفظ استعمال کیا ہے نصارہ کا دعویٰ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے جن Medical میں صرف نصرانی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا جو نصار نصرانی بنے گا وہ جنت میں جائے گا ان کے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا بس اپنی نسبت جوڑ لو یہودی کہتے تھے یہود کے ساتھ جوڑ لو اور نصرانی کہتے تھے نصارہ کے ساتھ جوڑ لو جنت پکی ہے اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ أَمَانِيُهُمْ یہ محض ان کی آرزویں ہیں یہ خام خیالیاں ہیں یہ خیالی پلاو ہیں ان کے قُل کہہ دیجئے آتو برہانکم ان کنتم صادقین اپنی دلیل لاؤ برہان حجت دلیل پیش کرو ان کنتم صادقین اگر واقعی تم سچے ہو بلا من اسلم وجہہو للہ وہو محسن کیوں نہیں جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا اور نیکی کرنے والا بن گیا فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْضَنُونَ اسلام میں تو کامیابی کا دار و مدار یہ ہے کہ اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیں اس کے سامنے جھکنے والے بن جائیں اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے والے بن جائیں پھر کامیابی ملے گی کسی نسبت کسی تعلق کسی قوم قبیلہ برادری رنگ نسل وطن مسلک یا جماعت کی وجہ سے کامیابی نہیں ملے گی اَسْلَمَ وَجْهُ لِلَّهُ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مطیق کرنا پڑے گا وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا فرمبردار بن جاؤں فرمبرداری کا مزارہ کرنا ہوگا سورہ بقرہ کی یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے دلاوت کی ہیں موجودہ حالات کے تناظر میں آج انہیں کی کچھ تفسیر اور ان کے اندر جو مسائل ہیں انہیں جاننے کی کوشش کریں گے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ویسے تو عمومی کافی مقامات پہ تذکرہ ہے لیکن سورہ بقرہ میں اہلِ کتاب یہود و نصارہ کا بڑا تفصیلی تذکرہ کیا ہے بنی اسرائیل کے لفظ سے بھی ان کو مخاطب کیا انہیں اہلِ کتاب کے لفظ سے بھی مخاطب کیا انہیں یہود و نصارہ کے لفظ سے بھی مخاطب کیا ان پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے تھے منوں سلوہ اتارا بادلوں کا سایہ کیا سمندر ان کے لئے پھاڑا پتھر سے چشمیں ان کے لئے نکالے فیرون کے ظلم و ستم سے نجات ان کو دی بچھرے کو پوجھنے کے بعد معافیاں ان کو ملی بے شمار انعامات اللہ نے بنوائے اور اس کے برکس ان کی جو خلاف ورزیاں تھی ان کے جو نافرمانیاں تھی اللہ نے کہا سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے یہ گسٹتے ہوئے گئے اللہ نے کہا حتہ مغفرت کا سوال کرتے ہوئے داخل ہونا ہے انہوں نے وہ لفظ بھی بدل دیا ان کی نافرمانیوں کا بھی اللہ نے سورہ بقرہ میں بڑا تفصیل سے ذکر کیا ہے یہاں اللہ فرما رہے ہیں تلکا امتن وہ ایک امت تھی یہود کو یہ بڑا زوم تھا جی ہمارے بڑے ہمارے ابا اجداد یہ تھے ہم نبیوں کے بیٹے ہیں جی ہمارے اندر بے شمار انبیاء ہوئے ہیں ابراہیم نبی اسحاق نبی یوسف نبی یعقوب نبی ہماری لڑی انبیاء کی لڑی ہے ہمارے بزرگ ایسے تھے ہم علماء کی اولادیں ہم نیک لوگوں کی اولادیں ہیں جنت ہماری ہے اس طرح کے دعوے بڑے ہی وہ کرتے تھے نصارہ ہیں تو ان کے بھی یہ دعوے اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ أُمَّةٌ چلو مان لیا تمہاری بات تسلیم کر لی تِلْكَ أُمَّةٌ وہ ایک امت تھی ادخلت جو گزر گئی لَهَا مَا كَسَبَتْ اس کے لیے جو اس نے کمایا وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُ يَعْمَلُونَ تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ عمل کیا کیا کرتے تھے تم سے پوچھا جائے گا تم کیا عمل کر کے آئے گا یہ بڑا ہی پیارا دینِ اسلام نے ایک اصول اور ذابطہ میں دیا ہے اللہ نے انسان کی کامیابی کا دار و مدار دوسرے لوگوں کے عمل کے اوپر نہیں رکھا وہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ اچھا کر رہا ہے وہ برا کر رہا ہے ہماری نظریں دوسروں پہ ہوتی ہیں کامیابی کا دار و مدار اور ترمبائیو ہر انسان کے اپنے عمل کے اوپر ہونے اللہ نے یہ پوچھ رہا ہے تُو کیا لے کیا ہے من ربوں کا تُو بتا تیرا رب کون تھا تُو کس کو رب مانتا تھا تیرا نبی کون ہے تیرا دین کیا ہے تُو کیسے اس دین کو سیکھ کے پڑھ کے آئے ہے تُو کیسے عمل کر کے آئے ہے تُو یہ بتا یہ مت بتا کہ فلان نے یہ کیا فلان نے یہ کیا فلان مومن تھا فلان کافر تھا فلان جنتی تھا فلان جہنمی تھا آج کچھ ایسی ہی صورتحال ہم معاشرے میں نظر آتی ہے کہ ہم دوسروں کے گریبانوں میں تو بہت زیادہ جانکنے کی کوشش کرتے ہیں دوسروں کے عیب تو بہت زیادہ ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی خامیہ نکالتے ہیں لیکن اپنے عیوب اپنی خامیہ نظر اداز کر دیتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکہ بھی دیکھ لیتا ہے دوسرے انسان میں تنکہ اب کیا ہوتا ہے آنکھ کا تنکہ وہ بھی معمول لیسا یعنی دوسرے کی چھوٹی سی برائی بھی آپ کو نظر آ جاتی ہے اور آپ نکتہ چینی شروع کر دیتے ہیں آپ عیب جو ہی شروع کر دیتے ہیں غیبت شروع کر دیتے ہیں لیکن اپنی آنکھ میں اگر خجور کو بہت بڑا تنہ بھی پڑا ہونا تو وہ انسان فراموش کر دیتا ہے وہ نظر نہیں آتا تو ہمیں اپنی فکر کرنی ہے سورہ بقرہ میں اللہ نے دو جگہ یہ بات ارشاد فرمائی اسی رکوع کے اندر ایک جگہ یہاں پہ ایک جگہ پھر آخر میں جا کے جہاں پہلے پارے کا اختتام ہو رہا ہے وہاں پھر فرمایا وہ ایک امت تھی جو گدر گئی ان کے لیے جو انہوں نے کمایا تمہارے لیے جو تم نے کمایا تم کیا لے کے آئے تمہارے پاس کیا ہے کیا ایوان ہے کیا عمل ہے فیصلہ اس بات پہ ہونا ہے فیصلہ اس پہ نہیں ہونا ہے میرے ابا جان نے یہ کیا میرے دادا جان نے یہ کیا میرے چچا جان نے یہ کیا میرے خالو جان نے یہ کیا میرے مامو جان نے یہ کیا ان چیزوں پر فیصلے نہیں ہونے یہ جو تم دعوے کرتے ہو نا نحن ابنا اللہ و احباؤو ہمجی اللہ کے پیارے اس کے محبوب نبیوں کے بیٹے یہ کامیابی کا معیار یہ کامیابی کی برہان اور دلیل نہیں ہے تم کیا لے کیا ہے وہ اپنی فکر کرو وقالو کونو ہودن او نصارا تعتدو انہوں نے کہا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جب اسلام کی دعوت دیتے تو آگے سے اہل کتاب کیا کہتے ہیں نہیں نہیں جی کامیابی کے لیے ہدایت پانے کے لیے تو تمہیں یہودی ہونا ہوگا نصرانی کہتے ہیں ہدایت پانے کے لیے تمہیں نصرانی ہونا پڑے گا پھر ہدایت ملے گی پھر راہ راست پہ آوگے پھر سرات مستقیم پہ آوئے قل اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان نسبتوں کی کوئی ضرورت نہیں ان تعلقات کی ان شخصیتوں کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں بل ملت ابراہیم خنیفہ تم نے کون سی ملت کو اپنانا ہے کون سی دین کو اپنانا ہے کس کے طریقے پر چلنا ہے ابراہیم علیہ السلام کا دین ان کی ملت ان کا طریقہ اور ان کا طریقہ کیا تھا انہوں نے اپنی شخصیت کی اپنی ذات کی دعوت پیش کی انہوں نے کسی جماعت پارٹی تحریک کی دعوت پیش کی خنیفہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے یک سو تھے یکتہ پرست تھے ان کی دعوت یہ تھی وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ ابراہیم علیہ السلام مشرق نہیں تھے آج دیکھ لیں آپ ہر تحریک ہر جماعت ہر مسلک بندے کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے آج ہو بھی ہدایت چاہیے تو ہمارے پاس ملے گی اور لوگوں نے تر تر کی نسبتیں بنا لی ہیں اور جو بندہ وہ نسبت اختیار نہ کرے تو کہتے ہیں یہ تو گمراہ علیہ عیاض باللہ حال یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ بڑے بڑے اہل علم بھی اس مرض کا میں تو اس کو مرض ہی کہوں گا اس مرض کا شکار ہو چکے ہیں یہ ایک بیماری ہے یہ ایک قومی بیماری ہے اور اہل کتاب بھی اس بیماری کا شکار تھے اس مرض کا شکار تھے اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دبا الیکم دا الامم قبلکم یہ پہلے لوگوں کی بیماریاں آہستہ آہستہ تمہارے اندر بھی آئیں گی تم بھی اپنے آپ کو اس طرح کے دعووں سے مزین کروگے بس جی میری جماعت میری تحریک میرا مسلک میرے امام صاحب میرے معدس میرے فقی وہ جو کہہ رہے ہیں وہ عرف آخر ہے وہ سچ ہے وہ حق ہے باقی سارا غلط ہے جھوٹ ہے آؤ اگر ہدایت چاہتے ہو آؤ اگر کامیابی چاہتے ہو تو ہمارے مسلک کی طرف آ جاؤ ہماری جماعت کی طرف آ جاؤ ہماری پارٹی کی طرف آ جاؤ ہماری تحریک اور تنظیم کی طرف آ جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جماعت کس پارٹی کس تحریک کی دعوت دی تھی سنن ابی دعوت سنن ترمزی اور سنن نماجہ وغیرہ کی روایت ہے افترقت اليہود وعلا احدا وسبعین ملا یہی وجہ کہ اپنے اپنی پارٹیوں تحریکوں اور تنظیموں کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے یہود اکتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے وافترقت النصارہ علا ثنتین وسبعین ملا اور ان کے بعد پھر نصارہ کی باری آئی وہ باتتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے وستفترق امتی میری قوم میں بھی یہ بیماری آئے گی حالانکہ اللہ نے حکم دیا تھا وَعَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی حرصی کو مضبوطی سے تھامنا ہے تفرقہ بازی میں نہیں پڑنا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بِيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا اللہ نے یہ بڑا انعام کیا کہ تمہیں جہنم کے گڑے کے کنارے سے پکڑ کے اللہ پیچھے لے کے آئے تم گرنے والے تھے تم ایک دوسرے کے تشمن تھے ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے تھے اللہ فَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی بنے تم نے دین اسلام قبول کیا تم نے یہ تعصب یہ عصبیت یہ قبائل کی یہ قوم کی یہ برادری کی یہ زبان کی یہ تم نے دین کی وجہ سے اللہ کے انعام کی وجہ سے چھوڑی دین نے تمہیں جوڑا تمہیں ایک اجتماعیت کے اندر وحدت کے اندر آگئے رحمت کے اندر آگئے اللہ کے عربی فرماتے ہیں اجتماعیت میں اللہ نے رحمتیں ہی رحمتیں رکھی ہیں اور اختراق ایک قسم کی سزا ہے سزا قرآن میں اللہ فرماتے اللہ چاہے تمہارے اوپر سے بھی عذاب لے سکتا ہے تمہارے نیچے سے بھی عذاب لے سکتا ہے اور عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے تمہیں مختلف گروہوں پارٹیوں تنظیموں اور تحریکوں میں تقسیم کر کے بھی تمہارے اوپر ایک عذاب مسلط کر سکتا ہے یہ بھی اللہ کی عذاب کی ایک شکل ہے اللہ کی نرازگی کی ایک شکل ہے کہ آج امت تقسیم در تقسیم ہوتی چلے جا رہے ہیں وحدت کا جو معیار تھا جو بنیاد تھی اس کو فراموش کرتے چلے جا رہے ہیں تردتو فیکم عمرین لن تضلو ما تمسکتم بھیما کسی شخصیت کا نام نہیں لیا حتیٰ کہ اپنی شخصیت کا نام بھی نہیں لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی افوا جب غزوہ احد میں پھیل گئی کچھ مسلمان بددل ہو گئے ہمت ہار کے چھوڑ کے بیٹھ گئے اب کیا لڑنا اب کیا جہاد کرنا تلواریں ایک طرح اب تو اللہ کے نبی نہیں رہے قرآن نے کیا تفسرہ کیا وما محمد الا رسول قد خلق من قبله الرسول افا اما تاو قتلن قلبتم علا عقابکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ایک رسول ہیں پہلے بھی کئی رسول گزر چکے اپنا وقت پورا کر کے دنیوں سے چلے گئے اور جب ان کا وقت آئے گا یہ بھی چلے جائیں گے تو کیا خیال ہے اگر یہ ماتا وفات پا جائیں او قتلہ یا قتل کر دی جائیں شہید کر دی جائیں انقلبتم علا عقابکم تم دین اسلام نیکی خیر ایمان عمل صالح سب کچھ چھوڑ چھڑ کے دوبارہ کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے دوبارہ غلط راستے کا انتخاب کر لوگے تم نے دین اسلام کسی شخصیت کی وجہ سے قبول کیا تھا نہیں تم نے دین اسلام اللہ کے لئے قبول کیا تھا اللہ کے عزا کے لئے قبول کیا تھا کامیابی کامرانی تم نے اللہ سے پا نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی و رسول ہیں اللہ نے ان کا بھی ایک وقت مقرر کیا ہے جب وہ آئے گا وہ بھی اپنا پیغام دنیا تک پچھا کے چلے جائیں گے اللہ کے نبی رخصت ہو گئے چلے جائیں گے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً حقیقتاً رخصت ہوئے دنیا سے گئے صحابہ کرام کو ابھی بھی غم کی شدت کی وجہ سے کچھ صحابہ شک میں پڑ گئے کہ پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے بھی ہیں یا نہیں ہوئے صحیح بخاری میں تفصیل سے یہ واقعہ آتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اپنے خوش و حواظ کھو بیٹھے اور کہنے لگے نہیں نہیں اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے جو کہتا ہے فوت ہوئے میں تلوار سے اس کی پر دن اڑا گا وہ تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی ہیں ابھی اٹھ جائیں گے سارے صحابہ یہی کہہ رہے تھے پریشان تھے لیکن دل مان نہیں رہا تھا عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اثر سے کپڑا ہٹایا پیشانی پہ بوسا لیا اور پھر مسجد میں آئے اور ممبر کے قریب ہو کے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبے میں حمد و سنہ کے بعد جو بات کی وہ کیا تھی لوگوں سنو من کانا منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کانا منکم یعبد اللہ فإن اللہ حیل لا يبود تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتے تھے وہ جان لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے اور جو اللہ کی عبادت و بندگی کرتے تھے تو اللہ حیل قیوم ہے اسے کبھی موت نہیں آئی تو بندگی تو سارے اللہ کی کرتے تھے پھر یہ آیت پڑھی وَمَا محمدن إلا رسول صحابہ کہتے ہیں یہ آیت ہمارے ذہنوں سے محب ہو چکی تھی ہمیں لگا جیسے آج ہی نادل ہوئی ہے حالانکہ سورہ علی عمران کی آیت ہے عمر کہتے ہیں جب میں یہ آیت سنی تو میری ٹانگوں میں ایسے لگا جیسے جان ہی لے رہی اللہ کے نبی نبی اپنی اور اسلام میں اور دعوت میں اور دین میں کسی قسم کی شخصیت فرستی کی دعوت نہیں دی تو آج ہم کیسے کہہ سکتے ہیں فلان اس بس سے جڑیں گے تو مسلمان ہوں گے فلان اس بس سے نہیں جڑیں گے تو مسلمان نہیں ہوں گے فلان مسلک میں فلان جماعت یا تحریک میں جائیں گے تو مسلمان ہوں گے اللہ فرماتے ہیں سمعکم المسلمین اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے مسلمان ہاں یہ صفاتی نام ہو سکتے ہیں ایک ہوتا ہے ذاتی نام جیسے اللہ کا ذاتی نام اللہ تبارک و یہ ذاتی نام ہے اللہ کی صفاتی نام الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام یہ سارے کیاں اللہ کی صفاتی نام ہیں اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے نبی کے ذاتی نام ہیں اور اس کے علاوہ حاشر عاقب نبی رسول مضمل مدسر یہ کیا ہیں یہ صفاتی نام ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ اس کا ذاتی نام ہے الفرقان، الكتاب، النور، الشفاء، الہداء، المعزاء، تذکرہ، البیان یہ اس کے صفاتی نام ہیں تو ذاتی نام ہمارا اللہ نے مسلمان ہی رکھا ہے صفاتی نام ہو سکتے جیسے اہل سنہ والجماع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کے بعد صحابہ کا دور جب ختم ہو رہا تھا تو کچھ بدتی فرقوں نے سر اٹھایا خوارج نے سر اٹھایا روافظ نے سر اٹھایا معتزلا مرجع جہمیہ کچھ بدتی فرقوں نے سر اٹھایا تو صحابہ اور تابین نے ان اہلِ بدت کے مقابلے میں اپنے آپ کو کیا کہلوایا اہلِ سنت تو یہ ایک صفاتی نام ہے کچھ مزید آگے وقت گزرا تو لوگوں نے قرآن و سنت کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں کسی امام فقی محدث مفسر کی بات کو اپنی رائے اور قیاس کو ترجیح دینا شروع کی اور اہلِ رائے کے گروہ میں شامل ہو گئے تو اس کے مقابلے میں پھر محدثین نے مفسرین نے کیا کیا ان کے مقابلے میں اپنے لئے ایک صفاتی نام دونڈا وہ کیا ہے جی اہلِ حدیث اہلِ رائے کے مقابلے میں قرآن و سنت کے مقابلے میں قیاس اور رائے کو ترجیح دینے والوں کے مقابلے میں ہم کون ہیں اہلِ حدیث اور اہلِ بدت کے مقابلے میں ہم کون ہیں اہلُ السنت ہمارا ذاتی نام کیا ہے مسلمین صفاتی ایک اور نام حدیث میں بھی آتا ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نام طائفہ منصورہ بھی رکھا ہے لا تزالو طائفہ تم من امتی منصورین میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے اس کی مرد کی جاتی رہے گی اس کو طائفہ منصورہ کہا گیا صحابہ اکرام کے بھی اس طرح کے صفاتی نام تھے کچھ صحابہ کو انصار کہا جاتا تھا کچھ کو مہاجر کہا جاتا تھا کچھ بدری تھے کچھ اصحاب الشجرہ یعنی اس طرخت کے نیچے کھڑے ہوکے چودہ سو کے قریب صحابہ اکرام جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیٹے رزوان کی تھی ان کو اصحاب الشجرہ کہا جاتا تھا کچھ بدری ہیں کچھ اصحابقون الاولون ہیں کچھ المہاجرون ہیں کچھ الانصار ہیں لیکن ہیں کون ہیں انصار مسلمان تو یہ صفاتی نام ہیں اہل السنہ اہل الحدیث طائفہ منصورہ الفرقت الناجیہ نجات پانے والی جماعت تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہودی اکتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے عیسائی بہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے اور میری امت کے افراد اکتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے اب پھر جا ہے نا وہ شخصیت پرستی اور حزبیت پرستی کی جڑیں کاٹ رہے ہیں اللہ کے نبی کلہا فی النار اللہ واحدہ سب جہنم میں جائیں گے فرقے سوائے ایک کے قالو ماہی ہے یا رسول اللہ صاحبہ نے پوچھا یہ کون سا ہے اس کا نام بتائیں آپ نے نام بتایا یہ فلان جماعت ہے یہ فلان مسلک ہے یہ فلان تاریخ یا تنظیم ہے نہیں آپ نے نام نہیں بتایا کہ وہ جماعت ہوگی جس پر آج میں اور میرے صاحبہ ڈٹے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے ہیں آپ یہ منحج دیکھ گئے ہیں کہ میرا اور خلفہ ہدایت یافتہ خلفہ راشدین کا طریقہ یہ کامیابی کا طریقہ ہے یہ سرات مستقیم ہے تو یہ نسبتیں نسبت اختیار کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے آپ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم القراشی ہیں الحاشمی ہیں آپ کا خاندان قریش ہے آپ کا قبیلہ قریش ہے آپ کا خاندان حاشمی ہے آپ کو العربی بھی کہا جاتا ہے آپ کو المکی بھی کہا جاتا ہے مکہ میں پیدا ہوئے المادنی بھی کہا جاتا ہے مدینہ میں آپ نے یہ نسبتیں ہیں بے شمار محدثین اکرام ہوئے ہیں امام بخاری بخارہ کے رہنے والے تھے اس نسبت سے بخاری کہلائے امام مسلم نشاپور کے رہنے والے تھے نشاپوری کہلائے امام ابودعود سیجستان کے رہنے والے تھے سیجستانی کہلائے امام ترمزی ترمز کے رہنے والے تھے ابن ماجہ قذوین کے رہنے والے تھے نسائی نساء کے رہنے والے تھے تو یہ نسبتیں علاقوں قوموں قبیلوں کی طرف ہو جاتی ہیں اسلام اس پہ کوئی پر بندی نہیں لگاتا خرابی تب آتی ہے جب ہم کہتے ہیں نہیں یہ نسبت اپنانی ضروری ہے آج کل ایک مسئلہ بڑا مارکت العراء اہل علم کے درمیان بنا ہوا ہے میں چاہتا تو نہیں تھا اس کو چھڑوں لکنے مجبوری ہے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جی انا من حسین والحسین منی حدیث ہے بانتے ہیں سر اور آنکھوں پر اللہ کے نبی کا فرمان ہے یہ ایک محبت کے اظہار کا طریقہ ہے اللہ کے نبی اپنے نوازے سے محبت کر رہے ہیں کہ میں حسین میں سے ہوں اور حسین مجھ میں سے ہے سیدی سے کوئی شک کی بات نہیں لیکن بعض لوگ اس کا ترجمہ یہ کر رہے ہیں جی انا من حسین میں حسین میں سے ہوں والحسین و منی اور بجائے اس کے کے ترجمہ یہ کیا جائے کہ حسین مجھ سے ہیں ترجمہ یہ کیا جاتا ہے جی میں حسینی ہوں حسین مجھ میں سے ہیں اور میں حسینی ہوں یہ ترجمہ ایک مارکیٹ میں نیا ہے جی اور اس کی بنیاد پر آپ جانتے ہوں کہ کیا تفریق ہو رہی ہے کیا مناظرے ہو رہے ہیں اور کیا مجادلے اور کیا مباحثے ہو رہے ہیں یزیدی اور حسینی کی تقسیم کر کے امت کو تقسیم کیا جا رہا ہے اپنا علم اپنی توانائیاں اپنی سرگرمیاں اپنا مال اپنا پیسہ اپنا وقت امت کی اصلاح کے لیے دعوت و تبلیغ کے لیے خرچ کرنے کی بجائے اب ایک دوسرے پر تنقید کے نشتر برسائے جا رہے ہیں اب تقسیم ہو رہی ہے یہ جی فلان فلان ہے فلان حسینی ہے فلان یزیدی ہے اب یہ مطلب وہ بیماری جو اہل کتاب میں تھی اللہ کے نمی میں فرمائیا تھا یہ بیماریاں ہیں کی تم میں وہ اکتر میں بٹھے بے تم تے اتر میں بٹھو گئے قرآن نے دیکھے کتنا پیارا اصول دیا کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو ہاں اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے آپ میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو حسینی کہلوانا چاہتا ہے تو کہلوائے لیکن یہ کہنا کہ نہیں سب کو کہلوانا چاہیے اس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہوتا بھئی اس کی دلیل اللہ نے تو نام مسلمان رکھا ہے دین تو ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے اترنے والے قرآن مجید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک بڑا مشہور واقعہ یہی تقسیم امت کے اندر ایک دفعہ پہلے بھی پیدا ہوئی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کی شہادت ہوگی اس کے بعد حضرت علی کی بھی شہادت ہوگئی حضرت عثمان کے جو ساتھی تھے ان کے جو قساس کا اور انتقام کا بدلک یہ دعوت لے کے اٹھ کڑے ہوئے تھے انہیں عثمانی کہا جاتا تھا اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کے موقف کے حمنوا تھے انہیں علاوی کہا جاتا تھا ابن عباس چونکہ حاشمی بھی ہیں قریشی بھی ہیں نبی سلام کے اہل بیعت میں سے بھی ہیں حبر الامہ بھی ہیں صحابی بھی ہیں آپ کی سالی کے بیٹے بھی ہیں آپ کی رفاقت میں رہے امت کے بہت بڑے عالم ان سے پوچھنے والا پوچھتا ہے جی آپ کون ہیں عثمانی ہیں کہتے نہیں پھر کیا ہیں علوی ہیں کہتے نہیں نہ میں عثمانی ہوں نہ میں علوی ہوں نہ میں نے کلمہ عثمان کا پڑھا ہے نہ میں نے کلمہ علی کا پڑھا ہے کلمہ تو میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے امت کے کتنے بڑے عالم یہ کتنا پیارا جواب دے رہے ہیں اور کیسے مسئلہ ہمارے سامنے واضح کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ان تفریقوں میں مت الجاؤ اب علماء کی دیکھا دیکھی نچلی صدہ پر یہ بات آ رہی ہے آپ سوشل میڈیا دیکھیں آپ علماء کی تقریریں سنیں علیل اعلان اس تفریق اور تقسیم کو بجائے ختم کرنے کے بڑھایا جا رہا ہے اور معذرت کے ساتھ یہ صرف اہل حدیث علماء میں ایسا نہیں ہو رہا دیوبند علماء میں چلے جائیں آپ وہاں بھی آپ کو یہ تقسیم اور تفریق نظر آ رہی ہے بریلوی علماء میں چلے جائیں آپ وہاں بھی آپ کو یہ تفریق اور تقسیم نظر آ رہی ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو بریلوی اور دیوبندی کہلوانے میں بھی کوئی حرج نہیں یہ کیا ہے بریلی ہندوستان کے ایک شہر ہے وہاں ایک مدرسہ بنا وہاں کے پڑھنے والوں وہ کیا کہا جاتا جی یہ بریلی مدرسہ کا پڑھا یہ بریلوی ہے یہ ایک صفاتی چیز ہے ایک نسبت ہے آپ اپنے آپ کو کسی مدرسے سے جیسے علی گھر ایک یونیورسٹی بنی وہاں جو لوگ پڑھ کے آتے تھے اپنے آپ کو علیگ لکھواتے تھے علیگ علی گھر یونیورسٹی کا پڑھا ہو اصل چیز کیا ہے کیا آپ کے پاس وہ چیز ہے وہ پیغام ہے وہ دعوت ہے وہ وحی ہے جو اللہ کے نبی چھوڑ کر گئے آپ اس پر کاربند ہیں آپ اپنے آپ کو حدیث کہلوائیں حدیث سننہ کہلوائیں اور آپ کے پاس ایمان اور عمل صالح نہ ہو کامیابی مل جائے گی نہیں ملے گی دیوبند یو پی کا ایک شہر ہے وہاں داراللوم ایک دیوبند بنا ایک مدرسہ بنا وہاں جو لوگ پڑھتے تھے فاضل ہوتے تھے ان کو دیوبندی کہا جائے گا آہستہ آہستہ یہ نسبتیں ہیں اب دنیا مختلف علاقوں میں لوگ رہ رہے ہیں دعوت کا کام کر رہے ہیں اور لوگوں نے دعوت کے لیے کوئی جمعیعتیں کوئی تحریکیں کوئی تنظیمیں کھڑی کر رکھی کوئی انسار اس اللہ کے نام سے کوئی فلان نام سے کوئی فلان نام سے لوگ کام کر رہے ہیں کام کے حد تک تو ٹھیک ہے یہ ایک ہماری پہچان آجی ہے خرابی کب آتی ہے جب آپ کہتے ہیں جو ہماری جماعت میں ہے وہ ٹھیک ہے جو ہماری جماعت میں نہیں ہے وہ غلط ہے یہ جماعت اللہ کی بنائی ہے یہ جماعت تو آپ نے ایک علاقے کی نسبت سے بنائی ہے اللہ کی جماعت کونسی ہے سمکو المسومین اللہ نے تمہارا نام مسلمان دکھا ہے اللہ کی جماعت کونسی ہے عَلَى اِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ حِزْبُ اللَّهِ کے نام سے بھی ایک جماعت بن گی کراچی میں بنی ہوئی ہے کہ ماری کراچی کے علاقہ ہے وہاں ایک جماعت حضباللہ کے نام سے بن گئی انہوں نے کہا جی ہماری جماعت حضباللہ ہے اور ایک جماعت المسلمین کراچی میں ریجسٹرڈ بھی ہو گئی انہوں نے اپنے آپ کو جماعت المسلمین ریجسٹرڈ کروا لیا یہ ریجسٹرڈ ہے اب جو جماعت المسلمین ریجسٹرڈ کا ممبر ہوگا فرد ہوگا وہ مسلمان ہے جو نہیں ہوگا وہ مسلمان نہیں یہ بھائیو افتراق ہے یہ انتشار ہے اسلام ایسا دین نہیں ہے اسلام جوڑنے والا دین ہے اسلام متحد کرنے والا دین ہے وَأَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اسلام کے ملک پاکستان کے مسلمانوں کے دشمن ان کی سازشیں ہم اپنے ہاتھوں سے یہ کامیاب کر رہے ہیں وہ تو چاہتے ہی ہیں انہیں مسالک انہیں جماعتیں انہیں تحریکیں انہیں عسبیتوں کے نام پر لڑایا جائے انہیں اصل دین سے دور کر دیا جائے انہیں الجا دیا جائے یہ ہماری طرف فکر انہیں کرے گا یہ فرقہ بندی اور گروہ بندی کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے جہاد کا دروازہ بند ہو جاتا ہے مسلمان آپس میں لڑنے رہے ہیں اور اللہ کے نبی کے حدیث ہے اللہ میری امت پر دو تلواریں جمانیں کرے گا اگر کافروں کے خلاف لڑیں گے تو آپس میں نہیں لڑیں گے اور اگر آپس میں لڑیں گے تو پھر کافروں کے خلاف تلوار اٹھانے کی حمد نہیں ہوگی جب ہم آپس میں لڑیں گے تو پھر کافروں کے خلاف کیسے جہاد ہوگا سنن ترمزی کی روایت ہے اللہ کے نبی پانچ ایسی چیزوں کا حکم دے گئے جن کے بارے میں فرمایا مجھے اللہ نے ان کا حکم دیا ہے اسمع وطاعت والحجرت والجہاد والجماعہ یہ جو جماعت ہے نا یہ بڑی برکت کی چیز ہے اور پھر معذرت کے ساتھ میں کسی جماعت کا نام نہیں لے گا مسلمانوں کی جماعت جہاں آپ رہ رہے ہیں جس علاقے میں رہ رہے ہیں جو آپ کے قریب مسجد ہے صحیح العقیدہ توحید والے افراد ان کے ساتھ جڑیں دعوت کا دین کا تبلیغ کا کام ملجل کر کریں سب کو مسلمان سمجھیں فروعی اختلافات یا چھوٹی موٹی عملی کمزوریاں اور خطائیں اور خرابیاں ان کے بنیادوں پر ایک دوسرے کو اسلام سے مت نکال لیں امت میں شر اور فساد کا ذریعہ مت بنیں آج ہی ہم نے بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ پڑھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو لبید بن آسم یہودی اور اس کی کچھ امنواہ اس کے کچھ بیٹیاں بھی اس میں شامل تھی جادوگر قسم کا آدمی تھا اس نے اللہ کے نبی پر جادو کرنے کی کوشش کی جادو کے کچھ اثرات جادو چونکہ برحق ہے جادو کے کچھ اثرات آپ پر مرتبی ہوئے وہ اثرات اس قدر تھے کہ آپ کے سر میں درد رہتا تھا اور آپ کو ایسا رکھتا ہے جیسے میں نے کوئی کام کیا ہے حالانکہ وہ کیا نہیں ہوتا تھا حدیث کے اندر آتا ہے یہ نہیں اس طرح کی کوئی اثرات تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور خوب دعا کی بہت زیادہ دعا کی تو پھر اللہ نے آپ کو بتا دیا یہ مسئلہ کیا ہے سو گئے خواب آیا فرشتے آئے فرشتوں نے بتایا جو سر کے اور داڑی کے بال گرے ہوئے ہیں کنگی کرتے ہوئے گر گئے تھے وہ اس نے اٹھا کے ان پہ کوئی اس طرح کے تنتر منتر پڑھ کے فلان پتھر کے نیچے ان کو نہ دبایا ہوا ہے آپ گئے اس کو نکلوایا اور اللہ نے پھر سور فلق اور ناس اتاری ان کے ذریعے اپنے اوپر دم کیا اللہ نے آپ کو شفاہ دے دی اثرات ختم ہو گئے عائشہ کہتی ہے خلاتہ نک شرطہ آپ نے اس کا کوئی توڑ کیوں نہیں کیا آپ پکڑتے ہیں اللہ نے تو بتا دیا تھا یہ لبید بن آسم ہے تو آپ پکڑتے اس کو بھی اس کے ساتھیوں کو بھی انہیں سزائیں دیتے انہیں پتا چلتا رسول اللہ فرمانے لگے عائشہ اللہ تعالی نے مجھے شفاہ دے دی میرا مسئلہ حل ہو گیا مجھے شفاہ مطلوب تھی اللہ نے مجھے شفاہ دے دی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ایک اب مسئلہ کو بنیاد بنا کر معاشرے میں شر پھیلاؤں فساد پھیلاؤں امام بخاری رحمت اللہ نے اس پر ایک باب باندھا ہے وہ باب یہ ہے کہ چاہے کوئی مسلمان ہے چاہے کوئی کافر ہے اس نے اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کیا نہ دی اور اللہ تعالی نے آپ کو اس برائی سے بچا لیا ہے تو آپ اس بنیاد پر شر کا دروازہ مت کھولیں امام بخاری رحمت اللہ نے یہ باب باندھا ہے اور دیکھیں اللہ کے نبی نے کیسے شر کا دروازہ کہ میں اگر اسے پکڑتا عدالت کے کٹہرے میں لاتا اس کا قبیلہ کھڑا ہو جاتا اس کے لوگ آ جاتے جی یہ کیا ہمارا بندہ کیوں پکڑ لیا آپ کو کیسے پتا چلا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کیا پروف ہے کیونکہ وہ آپ کو نبی تو نہیں مانتے تھی ہو دی آپ کو تو بذریہ وہی اطلاع ملی تو ایک جھگڑا ایک انتشار کی فساد پیدا ہو جاتی تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا تو یہ جو ہم اپنے آپ کو مختلف نسبتوں میں مسلکوں اور تنظیموں اور تحریموں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے رہے ہیں ایک دوسرے کے منحج کو غلط کہہ رہے ہیں یہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یہ بھی اللہ نے بڑا پیرہ ایک ذابتہ دیا کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں آپ ایک دوسرے کے معاون بن جائیں مددگار بن جائیں جو کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں غلط اور برا ہو رہے ہیں کوئی بھی کر رہا ہے اس کا تعاون نہیں کرنا یہ نہیں کہنا جی میری جماعت ہے میرا مسلک ہے میری تنظیم ہے میری تحریک ہے آپ کی جماعت سماکم المسلمین ہے آپ اہلِ بدت کے مقابلے میں اہلِ سننہ ہے آپ اہلِ رائے رائے اور قیاس کو ترجیح دینے والوں کے مقابلے میں اہلِ حدیث ہیں آپ انصار اللہ ہیں آپ حزب اللہ ہیں آپ طائفہ منصورہ ہیں یہ اصحافی نام ہیں خدا رہا اپنے آپ کو تقسیم مت کیجئے سمجھئے شیطان کی ان چالوں کو کافروں کی ان سازشوں کو ان جالوں کو سمجھئے اور یہ حسینی اور عزیدی کی تقسیم یہ ناصبی اور غیر ناصبی کی تقسیم اپنے آپ کو اس سے بچائیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین صاف سچا سچا سیدھا کھرا دین جس میں آپ کی نسبت کدھر ہے سبغت اللہ اللہ کا رنگ یہودی جب کسی کو اپنے دین میں داخل کرتے وہ ایک مخصوص رسم بنا رکھی تو انہوں نے وہ اپنی رسم کرتے عیسائی داخل کرتے نصارہ داخل کرتے وہ ببتسمہ کی ایک رسم ہے وہ کرتے اب ہندووں میں چلے جائیں آپ ان کی اپنی ایک رسم ہے بدھ والوں کا اپنا ایک طریقہ ہے تو جب اسلام کی دعوت پھیل رہی تھی لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو وہ کہنے گے یہ تمہارا رنگ کونس ہے تم کیسے بندے کو مسلمان کرتے ہو تمہارا کیا طریقہ ہے کونسا رنگ پھینکتے ہو تمہارا رنگ کونسا ہے جواب اللہ دے رہے ہیں سبغت اللہ ہمارا رنگ اللہ کا رنگ ہے بندہ اللہ کے رنگ میں رنگ آ جائے بندہ اللہ کا بندہ بن جائے سارے رنگ اللہ کے بنایا ہوئے ہیں سارے رنگ ہی اسلامی ہیں اسلام نے کسی رنگ کو اپنا نہیں کہا کہ سفید رنگ اسلامی ہے یا کالا رنگ اسلامی ہے یا سبز رنگ یہ ہماری بنائی ہوئی تقسیم میں ہے کسی نے سبز کو پکڑ لیا کسی نے کالے کو پکڑ لیا کسی نے سفید کو پکڑ لیا کسی نے جناب صاحب خاکی اور سرخ کو پکڑ لیا یہ اسلامی اور یہ اسلامی ہوں سبغت اللہ اسلامی کیا ہے اللہ کا رنگ اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیں وَمَنْ اَحْسَرُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اللہ سے بڑھ کے رنگنے والا کون ہے ہم سب اسی کی بندگی کرنے والے ہیں یہ اپنے آپ کو یہ کہنا دی دی بن جاؤ گے تو کامیابی ملے گی ہدایت ملے گی سارا بنو گے تو کامیابی ہدایت ملے گی میری تنظیم مسلح تحریک جماعت میں آو گے تو کامیابی ملے گی نہیں نہیں کامیابی کیسے ملے گی کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے وَمَا اُنزِلَ اِلَئِنَا جو ہم پہ نازل کیا اللہ نے ہم پہ کیا نازل کیا قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی حدیث وَمَا اُنزِلَ اِلَا عِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاتِ عِبْرَاهِيمِ اسْمَعِيلِ اسحاقِ یعقوب ان کی اولادوں پہ جو کتابیں جو صحیح فتارے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں وَمَا اُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى جو موسیٰ کو دیا جو عیسیٰ کو دیا علیہ السلام ان پر بھی ہمارا ایمان ہے سارے آئیمہ اکرام محدثین عظام مفسرین عظام اہلِ بیت صحابہ اکرام ہم سب کو مانتے ہیں کسی ایک میں بھی لَا نُفَرْقُو یہ تفریق کرنا ہمارا کام ہے ہی نہیں ہمارا کام تو جون ہے ہم کسی کے درمیان تفریق ہم فلان کو مانتے ہیں فلان کو نہیں اَفَتُومِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ یہ یہودوں نصارہ کی عادت تھی مسلمانوں کی عادت نہیں ہے لَا نُفَرْقُو بَيْنَا أَحَدٍ مِّنْهُمْ ہم کسی ایک کے درمیان تفریق نہیں کرتے وَنَحْنُ لَهُو مُسْلِمُونَ لیکن ہم فرمبرداری صرف اللہ رب العالمین کی کرتے بات صرف اسی کی مان شخصیات ہیں قابل احترام ہے ان کا احترام کریں معصوم نہیں ہے آئمہ ہے مفسرین ہے محدثین ہے ان سے خطا بھی ہو سکتی ہے ان سے درستگی بھی ہو سکتی ہے معصوم صرف انبیاء اکرام علیہ السلام کی ذات ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی پکی ٹھکی سو فیصد نا جانے سو فیصد سبھی ہوتے وَمَا يَنْتِقْوَانِ الْهَوَى اسی لئے تو اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ یہ وہ ہستی ہے جس سے سوال نہیں کیا جا ساعتا یہ وہ ذات ہے جو اپنے بارے میں خود فرماتی ہے اُکْتُبْ فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا يَخْرُو مِنْهُ إِلَّا حَقِّ سنن ابی دعوت کی روایت ہے صحابی نے پوچھا جی میں آپ کی ہر بات لکھ لیتا ہوں کہیں کوئی مزائقہ تو نہیں حرج تو نہیں اور میں لکھ لیا کرو اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا یہ ہے وہ ہستی جس کی ہر بات لی تو جا سکتی ہے ٹھکرائی نہیں باقی علماء ہیں محدثین ہیں مفسرین ہیں اہل علم ہیں اہمہ اکرام ہیں اہل بیت ہیں صحابہ اکرام ہیں سب کا احترام کریں اور اگر کوئی ایسی شخصیت ہے جو آپ کے نزدیک قابل احترام نہیں آپ اس میں کوئی خامیاں کمزوریاں سمجھتے بھی آنا تو پھر بھی اس کا احترام کریں قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُوا اللَّهَ عَدْوَمْ بِغَيْرِ علم قرآن نے تو یہ منع کیا ہے آپ مشرقین کے بتوں کو بھی برا مت کہیں کیونکہ آپ ان کو برا کہیں گے وہ بدلے میں پھر اللہ کو گالیاں دیں آپ کی مسلک تنظیم جماعت یا تحریک کا کوئی عالم نہیں ہے آپ کو مطلب اچھا نہیں لگتا اس کی بے قدری اور بے تقیری اور احانت کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِذَا عَتَاكُمْ قَرِيمُ قَوْمٍ فَاَكْرِمُوا جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز آدمی آئے اس کی عزت کرو کچھ سردار کافروں کو بھی آجائے ٹھیک ہے جی ان کا تو سردار ان کے لئے تو سردار ہے وہ اس کا اکرام کرو وہ ایزِ مہمان آیا ہے تو آج کیا ہو رہا ہے علماء پر زبان درازی ہونے ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے اقبہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث اس شروع میں میں نے پڑھی تھی سرن ترمزی کے اندر آتی ہے کہ اس پر فتن دور میں جیسے جیسے قیامت آئے گی یہ اس طرح کی فتنیں بڑھتے چلے جائیں گے یہ افتراق انتشار کی فضائیں یہ پھیلتی چلی جائیں گی اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے اقبہ نے یہی سوال کیا اقبہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سوال کیا اللہ کے نبی من نجا نجات کیسے ملے گی تو آپ نے تین باتیں فرمائیں پہلی بات املک علی کا لسان ہے یہ زبان جو ہے یہ بڑا خطرناک ہتھیار ہے اس کو قابل میں رکھنا ہے اس کو غیبت چغلی فساد اور شر سے بچانا ہے ان کو دراز ہونے سے بچانا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اور سب سے بڑا سود یہ ہے کہ آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت پر زبان درازی کریں جس طرح انسان کا جان مال خون بہانا حرام ہے اعراضکم کے لفظ بھی ہیں کسی کی عزت پر حملہ کرنا بھی ایسے ہی حرام ہے اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمَّالَكُمْ وَأَعْرَازَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ تو محفوظ کریں اپنی زبانوں کو وَبْكِعَلَا خَتِعَتِكُمْ دوسری نصیت یہ فرمائی کہ اگر اللہ کی کوئی خطا نافرمانی کنا ہو جائے اس پر شرمندگی کا ایسا اظہار کریں کہ آپ کی آنکوں سے آنسو بہت پڑیں روئیں اپنی نافرمانیوں پر گڑائیں اللہ کے سامنے عبادتن فی الحرج کا حجرت علیہ اپنے آپ کو رب کی بندگی میں لگا دیں یہ فتنوں سے محفوظ کرنے کا سب سے اچھا طریق ہے اللہ کے نبیم فرمایا کہ جو پر فتن دور میں عبادت کرے گا اس کو اتنا عجر ملے گا جیسے وہ حجرت کر کے میری طرف آگئے ہیں اور تیسری بات فرمائی وَالْيَسَعَكَ بَعِتُكُ فتنوں کے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو ادھر ادھر فضول گھومنے پرنے اور ادھر ادھر جانے سے اپنے آپ کو بچائیں اپنے گھر میں ٹک جائیں ملیہ ساق ابیتک آپ کا گھر آپ کے لئے وسیع ہو جائے یہ وہ تین نصیحتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو کی تھی محترم بھائیو قرآن کی ان آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں ہمارے لئے بھی سب سے بڑی نصیحت یہی ہے کہ یہ جو تفریق ہو رہی ہے تقسیم ہو رہی ہے اور ہم ایک دوسرے کو اسلام کے دائرے سے نکال رہے ہیں اور اپنے آپ کو کسی خاص مسلک گروہ تحریک تنظیم یا جماعت کے دائرے میں محدود کر رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں اپنی شناخت اسلام کو بنائیں اسلام کے اوپر کھڑے ہونے والے بن جائیں حق کی گوائی دینے والے بن جائیں سچ کا ساتھ دینے والے بن جائیں ہاں یہ اصافی نام ہے اہل السنہ علیہ حدیث طائفہ منصورہ انصار اللہ حزب اللہ اصافی نام صفاتی نام رکھ سکتے ہیں آپ نسبتیں ہیں شہروں علاقوں ملکوں قبیلوں کی طرف کر سکتے ہیں آپ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ والا منہ جتاب فرمائے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ تَدُوْا یہودی بننے سے ہدایت نہیں ملے گی نصرانی بننے سے ہدایت نہیں ملے گی کسی خاص تنظیم گروہ تحریک کا کارکن بننے سے ہدایت نہیں ملے گی ہدایت ملے گی تو کیسے صحابہ والے طریقے کے مطابق ایمان لانا ہوگا فَقَدِ تَدُوْا پھر ہدایت ملے گی اللہ رب العالمین ہمیں ایسی ہدایت عطا فرمائے ہمارے ملک کی عالم اسلام کی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے ہمیں افتراق اور انتشار سے معفوظ فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وقول قول ہدا استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المؤمنین واستغفروه انہو هو الغفور رحیم موسیقی